السلام علیکم دوستو ایک اور زبردست اور نئی فید مند ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی زبردست اور خوشخبری والی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اب جو سماحی قسط ہے وہ آپ کی دس ہزار پانچ سو روپے کر دی گئی ہے یہ قسط جو ہے کن لوگوں کو ملے گی کن لوگوں کو نہیں ملے گی اور جن کو یہ پہلے قسط مل چکی ہے کیا یہ ان لوگوں کو بھی یہ قسط ملے گی یا نہیں ملے گی بچوں کا وظیفہ جو ہے وہ بھی آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا اور اس کی ریجیسٹریشن دو ہزار چوبیس میں آپ کس طریقے سے کروا سکتے ہیں اور جو ناہل افراد ہیں یا جانچ پرتال والے لوگ ہیں کیا ان کو بھی دس ہزار پانچ سو کی قسط ملے گی یا نو ہزار کی ملے گی یا پچاسی سو روپے کی ملے گی اس کی مکمل تفصیل طریقہ آپ کو آسان طریقے کے ساتھ بتاؤں گا سمجھاؤں گا آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے آپ کو پوری تفصیل ملے گی ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فیدہ مند اور قیمتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیلیکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی فیدہ مند اور قیمتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کومنٹ لازمی کر دیا کریں تو دوستو آپ لوگوں کے لئے خوشخبری ہے کہ جو نئی کس ہے وہ دس ہزار پانچ سو روپے کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے وظیفے کی جو رقم ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب پہلے چار ہزار روپے تھی اب پنتالیس سو روپے اس کو کر دیا گیا ہے اور احساس نشنما پروگرام کی جو رقم ہے پندرہ سے انیس سال تک کی عمر کی جو بچیاں ہیں ان کو پندرہ سو روپے اس سے بھی ملے گا جو حاملہ خواتین ہیں ان کو پچیس سو روپے ملے گا اگر بچہ ہے تو ان کو پچیس سو روپے ملے گا بچی ہے تو تین ہزار روپے ان کو جو ہے یہ رقم ملے گی اور یہ ساری ٹکم آپ نے کس طریقے سے لینی ہے وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تین طریقے آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک بینظیر کفالت کی جو قسط ہے وہ آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں دس ہزار پانچ سو روپے اور تلیمی وظائف کی جو رقم ہے چار ہزار روپے وہ آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں یہ ہو گئی چودہ ہزار پانچ سو روپے اور چار ہزار روپے کی جو رقم ہے مطلب کہ وہ آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں نوشن و ماہ کی سولہ ہزار روپے تک کی یہ رقم آپ فی گھرانا جو ہے لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو ناہل افراد ہیں جانچ پرتال والے ہیں وہ لوگ بھی اہل ہو سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے پورا طریقہ دیکھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ناہل کیا جاتا ہے تو اگر آپ احساس نوشن و ماہ کے چار ہزار روپے لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان خواتین کو اہل کیا جاتا ہے جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں یا دودھ پلانے تک بھی آپ کو یہ رقم ملتی ہے اس کی ریجیسٹریشن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے قریبی جو ہے صیحت مراکز دفتر میں آپ جائیں گے وہاں پر آپ کی جو ہے ریجیسٹریشن ہوگی وہاں پر ان کے پاس آن لائن ٹیبلٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہاں پر آن لائن طریقے سے آپ کی ریجیسٹریشن ہوگی بہ آسانی اور اس کے بعد جو ہے احساس نوشن و ماہ کی جو رقم ہے وہ آپ خواتین جو ہے لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بے نظیر جو بچوں کے تلیمی وظیفے کی جو رقم ہے وہ آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں چار ہزار اساس نوشن و ماہ کا ہو گیا اور چار ہزار بچوں کے وظیفے کا ہو گیا اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں پریمری میں پڑھتے ہیں میڈل میں پڑھتے ہیں ہائی میں پڑھتے ہیں گیارہ بارہ کلاس میں پڑھتے ہیں تو آپ ان کے وظیفے لے سکتے ہیں تو ان کے وظیفے لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک جو ہے آپ کا مطلب کہ ریجیسٹریشن جو سلپ ہے داخلہ جو سلپ ہے جہاں پر آپ کے بچے پڑھتے ہیں سکول کے ہیڈ ماسٹر کو کہیں گے وہ آپ کو جو ہے ریجیسٹریشن سلپ دے گا جس کے اوپر آپ کے بچے کا نام ولدیت ہر چیز کلاس سیکشن لکھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ آپ نے لے لینا ہے بچوں کا بے فرم آپ نے اپنے ساتھ لے لینا ہے اور آپ نے چلے جانا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قریبی دفتر میں اور وہاں پر آپ کو جو ہے ریجیسٹریشن کروانا ہے اس بچے کو جتنے بھی آپ کے بچے ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی وہاں پر ریجیسٹریشن ہوگی تو اس کے بعد جو ہے ریجیسٹریشن کروانے کے بعد آپ کو وہاں سے رقم ملے گی اور بہت سارے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہاں پر اپنا جو نمبر ہے وہ ٹیلی نور کا لکھواتے ہیں ٹیلی نور کا نمبر آپ نے نہیں لکھوانا آپ نے صرف اور صرف مطلب کہ جیز یو فون کا لکھوانا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کی ریجیسٹریشن ہوگی اور آپ کے بچوں کو وہاں پر تصویریں لی جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اہل کر دیا جائے گا یہاں پر اس طریقے کا میسج بھی آپ کو آ سکتا ہے کہ آپ کی درخواست جو ہے مصول ہو چکی ہے یاد رکھیں کہ یہ میسج اکاسی اکتر سے آتے ہیں کسی اور نمبر سے نہیں آتے اس کے بعد جو ہے بینظیر کفالت کے جو دس ہزار پانچ سو روپے کی رقم ہے وہ آپ کس طریقے سے لیں گے جو ناہل افراد ہیں جانچ پرتال والے ہیں مزور افراد ہیں اس کا بھی طریقہ آپ نے سن لینا ہے تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کے پاس آپ کا اصل شنختی کارڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے بجلی گیس کا بل ہونا ضروری ہے آپ نے قریبی تحصیل دفتر میں جانا ہے بینظیر کے اب یہ دفتر آپ کہیں گے کہاں پر موجود ہیں تو دفتر ہر زلے کی تحصیل میں موجود ہیں آپ اپنے زلے کی کچہری میں جائیں یا کسی شہر میں جانے کے بعد وہاں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ فلان جگہ پر یہ دفتر موجود ہیں جہاں پر آپ کا سروے ہوگا سروے ابھی بھی ہو رہا ہے آن لائن ہو رہا ہے وہاں پر آپ سروے کروا سکتے ہیں اور ان کی جو گاڑیاں ہیں سروے والی وہ بھی سروے کر رہی ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو آسانی ہو رہی ہے اور آپ جو نئے احل افراد ہیں چانچ پرطال والے ہیں وہ سارے لوگ ہی مطلب کہ اس میں اہل ہو رہے ہیں نئے سروے میں ٹھیک ہے پچاسی سو کی بجائے اب دس ہزار پانچ سو روپے کی نئی جو قسط ہے وہ ملے گی اس کی ویب سائٹ بھی بتا دیتا ہوں www.bisp.gov.p کے اس ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں یا ان کی ہلپ لائن نمبر ہے 0800026477 کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے آپ نے قسط کے بارے میں پوچھنا ہے آپ کو قسط کب ملے گی کب نہیں ملے گی آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا رقم آئی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو اسی ہلپ لائن نمبر سے بتا دیں گے 0800026477 کے اوپر اور آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ کے سیلے میں ہمارے جو سروے مراکز ہیں یا ریجیسٹریشن کے جو مراکز ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے بتا دیں گے تو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر مزید بھی آپ کو کوئی بھی آپ کا سوال ہوتا ہے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ نے اس ویڈیو کے نیچے لکھ دینا ہے اپنا مسئلہ کومیٹ کرنا ہے تو آپ کے ہر مسئلے کا آپ کو جواب مل جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند ہی ہوگی ویڈیو پسند ہی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت زدہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ